الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سترہ رب العال آخر چودہ سو بیالیس حجری دسمبر کی آج تیسری تاریخ یوم الخمیس جمعہ رات تھسڈے پارا پہلا الافلامین سورہ دوسری دوسری سورت سورت البقارہ اس کی آیت نمبر تیس قرآن پاک کی خوبیوں کے بارے میں ایک طویل گفتگو کرنے کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے مثل لانے کے لیے صرف مشرقین ہی نہیں یہود و نصارہ کو بھی کھلا ہوا چیلنج دیا تھا صرف یہی ایک آیت نہیں ہے کئی آیت کچھ آیتیں میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کی تفاصل تو جب ان کا موقع پہنچ گئے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پیش کریں گے آیات جو ہیں وہ سمعات فرمالیں قرآن پاک میں یعنی یہ ایسا تھا کہ تم شک بھی کرتے ہو اور پھر اس کی جیسا لا بھی نہیں سکتے تو پھر مان جاؤ نا مان لو کہ تم آجز ہو اور قرآن معجزہ ہے اللہ کا کلام ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا قل فتو بکتاب من عند اللہ ہوا اہدا منہما تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لیاو جو ان دونوں کتاب ہوں یعنی قرآن پاک اور توریت سے زیادہ ہدایت کی ہو یہ یہود اور نصارہ کو چیلنٹ ہے تمہارے وہ یعنی یہاں پر یہ جو چیلنٹ ہے تو بھی سورت میں نسلی کہ ایک چھوٹی سی سورہ تو لے آو یہود اور نصارہ سے بھی کہا جا رہا ہے تم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں تمہارے پاس تو ہے نا توریت اور انجیل آل ٹیسٹرمنٹ بائبل یہ تم پڑھتے ہی ہو نا تم مانتے ہو نا وہ اللہ کا کلام ہے تم تو پڑھنے والے ہو تم تو علم والے ہو تم ہی لے آو اللہ کا کلام تمہارے پاس تو تھا تمہارے نبیوں نے دیا ہے تمہیں تو تم ہی اس کی جیسا اس کی مثلیں لے آو قرآن کے جیسا بنا کر لے آو تم پڑھے ہوئے ہو ویسے ہی کچھ بنا لاؤ نہیں بنا سکو گے یہاں پر ان کو بھی چیلنج تھا اب یہ بھی نہیں تھا کہ صرف انہیں ہی بلکہ جنوں ان سب مل کر آجاؤ سماس فرمائیں تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی معنی لے آئیں سب مل کر جن و ان سب مل کر قرآن کے جیسا کچھ لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں یہ جو آیت ہماری ابھی چل رہی ہے اس میں بھی ان کا آگے انشاءاللہ ذکرائے گا مددگار لانے کے بارے میں یہاں بھی فرمائے کہ مل کر لے آو ملکل جیسا تم سے بند سکے کوشش کرو لا کے تو دکھاؤ اب تک تو یہ تھا کہ قرآن ایک کتاب لے آو ایک کتاب قرآن جیسی لے آو اب پھر تھوڑا ان کو ڈھیل دی گئی تھوڑا کمی کی گئی کہ چلو کتاب نہیں لا سکتے نا چلو ٹھیک ہے آگے بڑھو تمہارے لئے کچھ کمی کی جائے گی یہ ایسا نہیں کہ آیتیں ایک ساتھ تھی ایک جگہ پر ہیں جی نہیں جہاں جہاں موقع محل ہے وہ ایسے ویسے آیات نازل ہوئی تھی یہ میں آپ کو نجم الفرقان میں ایک جگہ پر ہے ایک ساتھ کر دی گئی تو میں وہاں سے سنا رہا ہوں ام یقل نفترا قل فأتب عشر سورت سورم نثلہی مفتریات ودعو من دون اللہ ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود ہی بنا لیا ہے بولتے تھے نا کہ حضور نے بنا لیا ہے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے تو ٹھیک ہے فرمائے جا رہا ہے انہوں نے بنا لیا ہے نا ٹھیک ہے تو ان سے کہو اس جیسی دس صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے بغیر جن کو تم بلا سکتے ہو بلالو اگر تم سچے ہو جتنے تمہارے حمایتی لاؤ پوری کتاب مت بناو چلو ابھی تمہیں چھوڑ دی گئی پوری کتاب مت بناو پوری کتاب مت لاؤ دس صورتیں ہی لے آو اس کے جیسے دس صورتیں ہی لے آو اور اکیلے مطلب بلالو جن سے جو جو تمہارے حمایتی ہیں جن کے بل پر اچھل رہے ہو سب کو لے آو انجین میں سے ہو انسانوں میں سے ہو سب مل کر آجو دس صورتیں ہی لے آو جب یہ ہو گیا تو پھر ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنزْلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهِ 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 فرما جائے رہا ہے مسلمانوں جب تم ان کو ایک چیلنج کرو نا اور تم دیکھو کہ جواب ہی نہیں دیرے بھاگ رہے ہیں تمہارے چیلنج کا جواب یہ ہوتا ہے یہ کہ جو حق پر ہوتا ہے نا وہ ڈٹا رہتا ہے وہ اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے سامنے سے چیلنج کرتا رہتا ہے اور جو ناحق ہوتا ہے نا وہ اسی کننی کاٹتا ہے بھاگتا ہے یہاں کی بات کرے گا وہاں کی اصل بات پر نہیں آئے گا تمہارے دعوائے کی حضور کا بنایا ہوا کلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسا کچھلا ہو تو اس پر نہیں آئیں گے خالی بول کر ہٹ گئے یہ فتنہ کا ریس ہی ہوتے ہیں آج بھی ہیں ایک فتنہ لگا دیں گے اور جب ان کی گریفت ہوتی دکھائی دے گی نا تو بھاگیں گے پھر دوسری باتیں کریں گے یہاں ڈال ڈال پات پات بھاگیں گے ایک طرف نہیں ایک بات پر ٹک نہیں سکتے آج بھی منافقین آج کے جو دور کے ہیں بڑے دھڑالے سے آئیں گے ہم چیلنج کرتے ہیں مناظرہ کریں گے جب ان سے بات ہو جب دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈال گلنے والی نہیں ہیں جو کم علم ہے اس کو تو بھہکاتے رہیں گے جہاں دیکھے کوئی علم والا آ گیا جو ہمارے پر بھاری پڑے گا تو پھر وہ ایک بات پر نہیں ٹکیں گے ادھر بھاگ ادھر بھاگی اس سے دور بھاگتے رہیں گے تو سمجھ لینے چاہئے یہ قرآن نے سکھا دیا یہ قرآن نے بتا دیا کہ جو ایک بات پر نہ ٹکیں اصل مدعہ پر نہ آئے یہاں وہاں بھاگے تمہاری جواب نہ دے تم مان لو کہ وہ غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا جو صحیح ہوگا وہ بات کرے گا یہاں قرآن نے بتا دیا کہ وہ بھاگ ہیں تو سمجھ لو کہ وہ غلط ہیں وہ تمہارا یہ جو قرآن پاتے اللہ عزو جل کا نازل کردہ ہے اللہ نے ہی نازل فرمایا ایک جگہ اور اسی طریقے سے چیلنج کیا گیا ہے دعوت دی گئی ہے کہ آؤ لے آؤ کتاب اور سب سے آخری سورے یہ کچھ آیات جو ہے میں نے پیش کیا ہے اس کے بعد ہی آخری آیات آخری آیت جو ہے یہ ہے سورة البقارہ کی یہ آیت جو ہے اس چیلنج کے سلسلے کی آخری آیت ہے اور اس میں ان کو اتنا سنجھ لیجے زلیل کر دیا گیا تم سے دس بھی نہیں ہو سکتا تم سے پورا قرآن اس کے مثل کتاب لانا بھی نہیں ہو سکتا تمہیں چھوٹ دی گئی کہ دس صورتیں لے آؤ تم سے وہ دس بھی نہیں ہو سکی چلو اب تمہارے لئے اور اس سے زیادہ کیا کریں تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے تو اب تمہیں اور کیا ایک چھوٹی سی صورت ہی لیا یعنی بے صورتیں جو ہے نا یہ یہ نحوی طور پر کہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ہے اس کا مطلب ہے چھوٹی سی چھوٹی صورت ہے صورت کا اثر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی سی سب سے چھوٹی صورت ہے یہ ہے ایسے ہی کچھ لیاو ایسے ہی کچھ نہیں وہ بھی نہیں بلکل یعنی یہ آیت جو ہے ان کے لئے یہ آخری تازیانہ تھا سمالے یہ کوڑا تھا کہ تم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا تم سے یہ بھی نہیں ہو سکے گا تم یہ بھی نہیں لاسکتا کیسے لائیں انسان کا کلام ہو تو لائیں نا انسان کی بنائی ہوئی چیز ہو تو اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ تو کلام الہی ہے اللہ عزوجل کا نازل کردہ پاک کلام ہے اس میں کیسے کوئی انسان برابری کر سکتا تھا اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیز میں بہت فرق ہے بہت سی چیزیں انسان بنا سکتا ہے لیکن جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے جو اللہ ہی بنا سکتا ہے اس میں انسان دخل نہیں دے سکتا ایک چھوٹی سی مثال دے لوں تفسیر نئی میں بڑا پیارا یہ مثال دی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہم جو ہماری سندگی میں ہم دیکھتے ہیں ریل گاڑی جو ہے ٹرین کتنی بڑی ہے یہاں سے وہاں تک نو نو ڈبے آپ تو بارہ بارہ ڈبے کی چلنے لگی اتنی بڑی ٹرین جو ہے ریل گاڑی ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ فلان انڈسٹری میں بنی ہے فلان کمپنی نے بنائی ہے فلان فیکٹری میں بنی ہے یہ انسانوں نے بنائی ہے مشینوں کا سہرہ لے کر لوہے کا پگلا کر یہ سب انسانوں کے کام ہیں ہر کوئی کہہ سکتا ہے یہ انسانوں نے بنائی ہے انسان کی بنائی ہوئی ٹرین ہے یہ اور بات ہے کہ حقیقی خالقہ اللہ عزوہ جلے پر انسان بنا سکتا ہے ٹرین اتنی بڑی ٹرین سپیس شیفٹ وغیرہ سب کچھ بنا سکتے ہیں سپیس شیفٹ جہاز ہیں یہ بڑے سے بڑے اتنے بڑے بڑے ساری چیزیں ہر کوئی مان لے گا ہر کوئی کہہ سکتا کہ یہ انسان نے بنائی ہے لیکن اسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ذرہ برابر اتنی بارک سی چیونٹی کو لے لیجئے کوئی یہ کہہ کر دکھا دے کہ یہ انسان نے بنائی ہے بڑے سے بڑی ٹرین کو تو مان سکتے ہیں جہاز کو تو مان سکتے ہیں کہ انسان نے بنائی ہے پلین کو تو مان سکتے ہیں کہ انسان نے بنائی ہے سپیس شپ کو تو مان سکتے کہ انسان نے بنایا ہے ہر بڑی سے بڑی چیز کے لیے ہم ماننے کو تیار ہیں کہ انسان نے بنایا ہے لیکن ایک چھوٹی سی چیز چھوٹی سی چھوٹی کوئی بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان نے بنایا ہے وہ اللہ کی ہی تخلیق ہے وہ اللہ نے ہی بنا یہ کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس چھوٹی کی جیسا کچھ اور بنا کہ اللہ کے راہ سامنے رکھ سکے سبحان اللہ تو انسان کی تخلیق انسان کی بنائیوی چیز کو ہم مانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ کچھ چیزیں بنا سکتا ہے لیکن جو اللہ کی خاص چیز ہے جو اللہ کی خاصیت ہے اس میں کوئی انسان دخل نہیں دے سکتا اسی طریقے سے انسان اچھے سے اچھا کلام پیش کر سکتا ہے بہترین نصیحتوں بھرے کلام اور کتابیں لکھ سکتا ہے بول سکتا ہے لیکن قرآن پاک کی مثل لانے کی کسی میں طاقت ہے ہی نہیں کتابیں لکھنا شیعر و شاعری کرنا یہ انسان کا کام ہے وہ انسان کر سکتا ہے اور یہ قرآن پاک کلام الہی ہے اللہ عز و جل کا کلام اس میں کوئی اس کے برابر اللہ ہی نہیں سکتا تو یہ ایک چھوٹی سی بات مثال دے کر اس گفتگو کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل اور اس کے بعد کے جو جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ اس کے اگلی آوڈیو میں سمات کریں گے اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی دوسروں کو سمجھانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیلمین صلی اللہ علیہ وسلم و ما علینا اللہ البلاغ المبین